عید الفطر کا تیسرا روز ہے اور شہری انارکلی فوڈ سٹریٹ کے ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے ہیں مرک شنی بونگ پائے، حلوہ پوری، نہاری اور چھوٹے پائے پر ہاتھ ساپ کرنے لگے ہیں مرزید بتائیں گے عبدالقادر مطای عبدالقادر آج بلکل آج عید کا تیسرا روز ہے اور عید الفطر کے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی جاری ہیں آج سبح سویرے ہی اہلیانے لاہور جو ہیں وہ مختلف ناشتہ پوائنٹس پر جو ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع ہو چکے میں ہیں میں اس وقت انارکلی فوڈ سٹریٹ میں موجود ہوں جہاں پر مختلف ناشتہ کی شاپز جو ہیں موجود ہیں جہاں پہ نہ صرف بونگ پائے، مرک چنے، حلوہ پوری، لسی کی دکانے اور ساتھی ساتھ چھوٹے پائے جو ہیں وہ بھی فروک کیے جاری ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں آج آپ بتائے گا کہ آج عید کا تیسرا روز ہے اور آج آپ ناشتے کے لیے آئیں دوستوں کے ساتھ کیا کہیں گے کیونکہ لاہوریے جو ہیں وہ کھابوں کے بڑے شکین ہوتے ہیں یہ تو بلکل صحیح لاہوریے ہم کھائے بغیر رہتے نہیں ہیں اور کھانا بھی دوستوں کے ساتھ ہو تو پھر اور ہی مزہ آجاتا ہے دیکھیں میرے دوستوں نے صبح صبح مجھے اٹھا ہے ہم نے آئے ہم ادھر آئے ہیں ہمیں بڑا مزہ ہے الحمدلللہ ہم نے ناشتہ کی ہے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے مزہ ہی دوبالا ہوگی ہے زندگی کا بس آپ نے گفتگو چنین کہنا ہے کہ لاہوریے اور کھابے نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اور دوستوں کے ساتھ خصوصی طور پر جو کھانے کھائے جاتے ہیں ان کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ناشتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے یہ دوپیر تک جاری رہے گا کیونکہ لاہوریے جو ہیں وہ دن تیوار پر تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں جو ہے اس کے بعد ناشتوں کی دکانوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ انار کلیف وڈ سٹریٹ میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے